بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صورتحال یہ ہے کہ حالات و واقعات یہ ہیں وہ نہ ہی فارم سنتالیس کی سرکار جالی سرکار کے کنٹرول میں ہیں نہ ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہیں اور قاضی فائل عیسیٰ صاحب بھی ان کے ساتھ بلکل جڑے ہوئے ہیں چیف الیکشن کمیشنر بھی جڑے ہوئے ہیں لیکن چیزیں ان کے قابو میں نہیں آ رہے ہیں معاشی حالت انتہائی بتر ہے اور جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کا تو ہم کل انشاءال آج شام کو لائف سیشن میں اس کا پوشٹ مارٹم کریں گے کہ بجٹ کے کیا ا پیات ہو سکتے ہیں اور پاکستان کے عوام پہ کیا قیامت برپا ہونے والی ہے صورتحال یہ ہے کہ معاملات اس حد تک گھنبیر ہو چکے ہیں کہ جڈجز کو گن پوائنٹ پہ جڈجز کو دھمکایا جا رہا ہے ان کے گھروں کے سامنے فائرنگ کی جا رہی ہے آٹومیٹک ہتھیاروں سے اور ان کے خاندان والوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ اب دوبارہ شروع ہو گیا ہے پہلے اونرول چھے جڈجز نے خط لکا اب ذرا اس سے آگے کی چیزیں آگئی ہیں اب انتصاد دیشتردی کے عدالت کے جج سرگودہ کے محمد عباس صاحب میں سارا کچھ بیان کر دیا اور کس طریقے سے ان کو حراس کیا گیا اور اس میں سیکٹر کمانڈر یعنی کہ آئی ایس آئی کے جو آفیسر ہیں سرگودہ کے جو انچارج ہیں اور ان کو سیکٹر کمانڈر لکھا گیا ہے ان کی طرف سے کس طرح کے پیغامات آئے اور ان پیغامات پر عمل نہ کرنے کی صورت میں پھر کیا ہوا ان کے گھر کے باہر وہ کہتے ہیں فائرنگ کی گئی برست مارے گئے اور ان کو سنگین ت ترین دھمکیاں دی گئیں پھر ایک تھرٹ الیٹ جاری کر دیا گیا ان کو عدالت نہیں جانے دیا گیا ان کو فیصلے کرنے سے روکا گیا اور یہ سب کچھ نو مائی سے جو جڑے ہوئے مقدمات ہیں واقعات ہیں ان میں یہ سارا کچھ کیا گیا انہوں نے خط لکھ دیا اور خط جا چکا ہے جناب ریجسٹر لاہر ہائی کورٹ کے پاس لاہر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے اس پہ فوری طور پر سو موٹر نوٹس لے لیا ہے اور آج اس کی ہے ہیرنگ اور اس میں آئی جی پنجاب کو ڈاکٹر رثمان ان کو طلب کیا گیا ہے نوٹس جاری کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آر پیو سرگودھا ڈی پیو سرگودھا کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور سیکٹری داخلہ فیڈرل اور سیکٹری دیفنس اور سوائی وزیر داخلہ ان کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ سیکٹر کمانڈر سرگودھا ان کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور ان کو کہا گیا کہ ذاتی طور پر آئیں اور آ کر پیش ہوں کیونکہ سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کی طرف کے بارے میں جیسٹس جیج محمد عباس انسزادے دیشتی دیلتی کے جیج ہیں اور ڈسٹرگنٹ سیشن جیج ہیں گریڈ اکیس کے ہیں انہوں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا اور جو کچھ ان کے اور ان کے خاندان پہ گزری پسند کے فیصلے لینے پہ غلط فیصلے لینے پہ وہ سارا کچھ بیان کر دیا ہے اب ذرا حالات مزید خراب ہو گئے ہیں حالات اس لیے خراب ہو گئے ہیں کہ پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ سیکٹر کمانڈر جیسٹس موستن اختر قیانی صاحب کی عدالت نے طلب کیا تھا نہ صرف طلب کیا تھا بلکہ ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کو شامل تفتیش کریں اور ان کا ایک سو اکسٹ کا بیان ریکارڈ کریں جو شائر احمد فرہاد کے اغوا کا کیس تھا اس میں اور ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار ہے اور واضح طور پر اس میں یہ منشن کیا گیا ہے کہ شائر احمد فرہاد جو ہیں وہ اغوا تصور ہوں گے غیر قانونی گرفتاری تصور ہوگی جب تک کہ ان کو اسلام آباد کی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا اور وہ سارے کا سارا جو ایک پلوٹ کیا گیا کشمیر میں لے جا کے گرفتار کرنے کا وہ عدالت نے نہیں تسلیم کیا اب سیکٹر کمانڈر سرگودہ کو بلا لیا گیا ہے اور اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہی بات ہے کہ جو چھے آنریبل جیجز نے لکھا اور ان کی تصدیق کر رہے ہیں جج محمد عباس اس پہ چیف جسٹس آپ نوٹس لے چکے ہیں لیکن ہوا یہ ہے کہ فل فور فل فور یہ ہوا ہے کہ فیڈل گورمنٹ نے یعنی کہ شہباز سرکار فارم سینٹالیس کی انہوں نے فوری طور پر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا ہے اور جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا کے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کو سپریم کورٹ منتقل کرنے کا ہنگامی پروگرام تیار کیا گیا ہے اور یہ آج چودہ تاریخ کو اجلاس طلب کر لیا ہے یعنی کہ کل تیرہ تاریخ آج انہوں نے سو موٹو نوٹس لیا ہے لہذا آج کا دن گزارا جائے گا اور چودہ تاریخ کو ملک شہزاد صاحب کو چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کو یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے یہ فل فور فیصلہ کرے گی کہ جناب ہم جوڈیشل کمیشن کی سفارشات کو مانتے ہیں اور اس کو فوری طور پر ملک شہزاد صاحب کو سپریم کورٹ لائے جائے یہ چودہ تاریخ ہے اور اس کے بعد یہ فل فور یہ آپ دیکھتے جائیے کہ یہ فائل یوں دوڑے گی پہیہ لگیں گے اس کو اور یہ صدر مملکہ تک جائے گی اور جج جناب چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کو کہا جائے گا کیونکہ جی آپ کی تقرری سپریم کورٹ میں ہو چکی ہے اس لیے اب آپ کام نہ کریں اور یہ مقدمات نہ سنیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کیا گیا ہے کیونکہ ایک کام چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ نے بہت اچھا کر دیا ہے اور وہ واضح طور پر انہوں نے جو الیکشن ٹربیونل کے لیے ججز تھے وہ ان کا نوٹفیکشن کر دیا ہے اور ان کو ایریاز آلوٹ کر دی ہیں اور پنڈی کے بھی جج آ چکے ہیں الیکشن ٹربیونل کے طور پر اور اس طرح سے لاہور کے ملتان کے بہاولپور کے سب آ چکے ہیں اور یہ کام انہوں نے کر دیا ہے اس لیے ہنگامی بنیادوں پر ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ تاکہ آنے والے جو چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ ذرا معاملات تیہ کیے جائیں دوسری خبر یہ ہے جی کہ صدارتی آرڈینس کے ذریعے الیکشن ٹربیونلز میں ریکائرڈ جیڈز کی تیناتی کے معاملے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے سلمان اکرم راجعہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماں ہیں اور ہوم پینٹالیس کے تحت جیتے ہوئے ہیں انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے وفاقی حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں دگر فریق این کو اس میں نوٹس جاری اور فریق بنایا گیا ہے پارلیمنٹ کی موجودگی میں انہوں نے کہا جی کہ صدارتی آرڈینس سے کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی اور قائم مقام صدر نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے مطالق آرڈینس جاری کیا عدالت الیکشن ایکٹ میں ترمیم کو قلعظم خرار دے اور کیس کے فیصلے تک الیکشن کمیشن کو ٹربیونل میں ریٹائر ججز تائنات کرنے سے روکیں یہ ایک بہت بڑی لڑائی چل رہی ہے اس کی میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کیونکہ اس کا بنیادی مقصد صرف ایک ہے اور وہ واحد مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے فارم سنتالیس کی جالی سرکار کو تحفظ فرام کیا جائے اور اپنے من پسند عدالتوں اور اپنے من پسند ججوں سے من پسند فیصلے لیے جائیں اس لیے اس قانون کو چیلنج کیا گیا ہے دوسری جانب اسلام آباد ہائی کور کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے تحریری حکم جاری کر دیا ہے اور انہوں نے الیکشن کمیشن کی طرف سے جو آرڈر کیا تھا کہ مقدمات جو ہیں الیکشن ٹربیونل الیکشن پیٹیشنز جو ہیں مسلم علیک نواز کے تین ایمین ایس اسلام آباد کے جو کہ ہارے ہوئے ہیں انجو مکیل تارک فضل چودری اور آجا خورن ان کا جو کیسز ہیں وہ ٹرانسفر کر دیا تھے ریٹائرڈ جج کے ٹربیونل کے پاس تو ریٹائرڈ جج ٹربیونل کے پاس مقدمے یہ الیکشن پیٹیشنز ٹرانسفر کرنے کو موطل کر دیا ہے لہٰذا یہ لوکٹ ہو گیا ہے لوکٹ ہو گیا جی تالے لگ گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد کیا مرحلہ اگلا مرحلہ کون سا ہوتا کیونکہ لڑائی اب آ رہی ہے جوڈیشری میں عدالتی میدان میں اور اس کو بچانے کی ہر صورت کوشش کی جاری ہے اس جالی نظام کو اگری دو خبریں جو ہیں وہ کافی اہم نوعیت کی ہیں اور وہ ہیں آہ اندران خان صاحب اور بشرا بی بی کے عددت کیس والا معاملہ لاسٹ ہیرنگ ہوئی تھی جیسٹس نیا گل حسن اورنگ ریف صاحب کی عدالت میں اور آج اس کی دوبارہ ہیرنگ ہے خاور مانکہ کو نوٹس جاری کیا ہوا ہے اور اس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے وقیل سلمان اکمراجہ اور سلمان صفدر صاحب نے اپنے ابتدائی دلائل میں عدالت کو مطمئن کر دیا تھا کہ عددت کیس میں بھی اسی طریقے سے فیصلہ سنایا گیا ہے ویسا ہی ٹرائل ہوا ہے جیسا سائفر میں ہوا تھا اور جج قدرت اللہ نے رات گئے رات گئے لیٹ نائٹ یہ فیصلہ سنایا تھا اور تین دن کے اندر اندر اور رات بارا بارا گھنٹے کی سماتوں کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا لہذا اس میں نمبر ایک نمبر دو جو شہرخ ارجمن جج صاحب نے کیا جو اپیل سارا اپیل سن کے آرگومنٹ سن کے جس دن فیصلہ سنانا تھا اس دن انہوں نے خاور مانکہ کی اعتراض پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا تو اس کو بھی آہ چیلنج کیا ہوا ہے یہ ساری اپیل اس وقت آج جسٹس میاں گولہسن اور انزیر صاحب کے سامنے ہیں اور عدالت نے یہاں تک بھی پوچھا تھا کہ جب پہلے اعتراض آئیت کیا خاور مانکہ نے جج شارخ ارجمند کی عدالت میں ان پر حدم اعتماد کا اظہار کیا اور وہ درخواست ریجیکٹ ہو گئی تو اس کے خلاف کیا خاور مانکہ نے اس حکم کو چیلنج کیا تو جواب تھا نہیں تو اس لیے کافی زیادہ انکانات موجود ہیں کہ آج خاور مانکہ عدالت میں آئیں گے اور آج عدالت جو ہے آج یا کل کیونکہ دو دن ابھی موجود ہیں دو دن کے اندر اندر آہ بشرا بی بی کی سزا جو ہے وہ موطل ہو جائے گی اس عددت کیس میں اور عمران خان صاحب کی بھی سزا موطل ہو جائے کیونکہ تین استعداء کی گئی ہیں پہلی استعداء یہ ہے کہ اس کا کیس کا فیصلہ اس کیس کو واپس جج شہرخ ارجمند کے پاس بھیجا جائے اور انہیں کہا جائے کہ وہ فوری طور پر فیصلہ سنائیں جیسا کہ انہوں نے کہا تھا اور یہ جو انہوں نے بھیجا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس کو موطل کیا جائے لہذا پہلی استعداء یہ ہے دوسری ہے کہ اگر شہرخ ارجمند کو نہیں بھیجنا تو پھر اسلام آباد ہائی کو خود سن لے اپیل پوری کی پوری اور اس میں یہ فیصلہ کریں تیسرا یہ کہ جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہوتا اور اپیلوں کا حتمی یہ سزائیں موطل کر دی جائیں عمران خان صاحب کی بھی اور بشرا بی بی کی بھی دونوں سزائیں موطل کر دی جائیں اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو تو تاکہ یہ رہائی ہو سکے اگر آج اس کا فیصلہ آ سکتا ہے امکان موجود ہے کہ جسٹس میاں گلزن اور انجیب کی عدالت سے یہ حکم صادر ہو جائے اور ابتدائی دلائل سننے کے بعد یہ سزائیں جو ہیں وہ موطل ہو جائیں اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب بھی آہ کی بھی عدد کیس میں سزا موطل ہو جائے گی اور بشرا بی بی کی بھی اور بشرا بی بی جو ہیں وہ رہا ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کی کسی اور مقدمے میں گرفتاری نہیں ہے اور اسی طریقے سے آج افضل مجو کا جو کہ ڈسٹک اینڈ سیشن جاج ہیں آہ ان کے پاس بھی یہ مقدمہ موجود ہے اور وہاں پہ آہ پچھلی تیر تاریخ پہ آہ یہ آہ کہا تھا جنہا خواہ مخابر مانکہ نے کہ انہوں نے اپنا وکیل تبدیل کر دیا ہے رضوان عباسی کی جگہ پہ نئے وکیل اپوائنٹ کرنے کا موقع دیا جائے ان کو اس بات کی اجازت دے دی تھی اور ان کی ہی ان کی ہی عدالت میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں کی سزاؤں موطلی کا آہ ان کی عدالت میں بھی کیس موجود ہے اور وہ بھی چاہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ چاہے تو وہ بھی یہ فیصلہ کر سکتی ہے اس لیے یہ ہے آج کے بارے میں آج کی جو بڑی خبریں آ سکتی ہیں اور خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ سے بڑی خبر کی توقع ہے اور اس کے بعد ان دو مقدمات میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی خبر کی توقع ہے تو دیکھئے کہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے جنب کے دوسری جانب آہ بجٹ جو ہے بجٹ کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو آج شام جو لائف سیشن ہوگا اس میں ہم بجٹ کا پوسٹ مارٹم کریں گے کیونکہ بجٹ کے معاملے میں بھی کافی آہ اس میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو اپریشیٹ کیا جائے اور ایک ٹیکسوں کی بھرمار ہے اور پاکستان کے عوام جو پہلے ہی پسے ہوئے ہیں ان کا بھرکس نکال دیا گیا ہے کوئی ایک بھی ایسا آئیٹم نہیں یہاں پہ ٹیکس نہ لگایا ہو اور ٹیکس جو پہلے سے لگے ہیں وہ بھی بڑھا دیا گئے ہیں اور خاص طور پر تنخواہ دار طبقہ اور کم آمدنی والے طبقے پہ تو بہت زیادہ مصیبت آنے والی ہے اس بجٹ کے بعد اجازے دیجئے اللہ حافظ ہاتھ موسیقی